آپ دیکھ رہے ہیں ڈارک فائلز تو چلیئے بڑھتے ہیں آج کی اس کہانی کی اور یہیں کوئی لگ بک چالیس سے پچاس سال پہلے کی بات ہے سہارنپور نام کے جلے میں ایک سنیما ہال تھا لوگ اسے بھوتیا سنیما ہال کے نام سے بھی جانتے تھے وہاں کوئی بھوت تو نہیں ہوا کرتے تھے ہاں بس بھوتوں والی فلم میں ریلیز ہوا کرتے تھے سن انیس سو اسی کی بات ہے اسے درمیان ایک فلم ریلیز ہوئی تھی بند دروازہ فلم کے ریلیز ہوتے ہی لوگوں کی بھیڑ لگ گئی اس فلم کی چرچہ ہر جگہ ہو رہی تھی اتنی دراؤنی اور اتنی بھائیوہ کہ وہاں دو لوگوں کو ہارٹ اٹیک بھی آ گیا تھا اس کے بعد سنیما ہال والوں کو کیا سوچی کیا پتا انہوں نے ایک پرتیوگتہ ہی رکھ دی کہ جو کوئی بھی کسی طرح جو بھی یہ فلم بند دروازہ اکیلے پورے سنیما ہال میں بیٹھ کر دیکھے گا اسے سنیما ہال والوں کی طرف سے دس ہجار روپیوں کا انام ملے گا اسی کے تشک کے فلموں کے لیے یہ کافی بڑی رقم تھی پھر بھی کچھ ضرورت مند لوگ اس سنیما ہال میں فلم دیکھنے کا جوش لے کر آتے تھے کہ کاش فلم دیکھنے کے بعد انہیں پورے پیسے مل جائیں گے پر ایسا کبھی نہیں ہوا اسی طرح چندہ کے پتا رامدین کاغا چندہ کی شادی کے لیے کچھ پیسے زما کر رہے تھے کچھ دنوں پہلے ہی چندہ کو دیکھنے کے لیے ایک پریوار آیا تھا ان کی دہج کی مانگ پوری نا کرپانی کی وجہ سے رامدین کاغا کے ہاتھ سے یہ رشتہ چھوٹ رہا تھا اب ان کے سامنے یہ ایک گولڈن موقع تھا سو انہوں نے اپنا من بنا لیا تھا یہ فلم دیکھ ہی رہوں گا اور چل پڑے سینما ہال میں اپنا نام لکھانے رامدین کاغا بہت ہی بہادر انسان تھے ایسا نہیں تھا کہ وہ ڈرتے نہیں تھے لیکن چل چتر ایک انسانوں دوارہ بنائی گئی رچنا ہے یہ وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے اس لئے انہوں نے یہ قدم اٹھایا رامدین کاغا کا نام اعلان کیا گیا اگلی بار سینما ہال میں جب فلم چلے گی تو اسے دیکھنے صرف اور صرف رامدین کاغا ہی ہوں گے فلم شروع ہوئی رامدین کاغا نے فلم کو دیکھنا بھی شروع کیا فلم نارمل طریقے سے چل رہی تھے فلم سج مجھ بہت دراؤنی تھے پر پھر بھی ان کی حمد کہیں ڈگمگائی نہیں پھر انٹرول ہوا رامدین کاغا بہار آئیں اور چائے کی چسکیا لے رہے تھے کافی خوش تھے بہت سارے لوگ انہیں بدائیا بھی دے رہے تھے کہ اس بار انہام آپ کا پکہ ہے رامدین کاغا من ہی من خود کو بہت سہاسی سمجھ رہے تھے انٹرول ختم ہونے کے بعد سب نے رامدین کاغا کو نصیب آپ کا ساتھ دے کہہ کر سنما ہال میں واپس بھیجا فلم وہی سے شروع ہوئی جہاں پر ختم ہوئی تھی پر دیرے دیرے پورا سنما ہال تھنڈی ہواوں سے بھر گیا اب سامنے کی سکرین پر وہ مووی نہیں چل رہے تھے جو کی چلنی چاہیے تھی بلکہ اب اس سنما ہال کے مالک جس نے دو سال پہلے فانسی لگا کر آدماتیا کی تھی وہ سامنے دیکھ رہا تھا اور وہ دوبارہ فانسی لگانے کی کوشش کر رہا تھا اسے دیکھ کر رامدین کاغا تھوڑا ہڑ بڑا گئے تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنی کرسی کے دونوں طرف دیکھا وہ دونوں نظر آئیں جن کا اس فلم کو دیکھ کر ہارٹ اٹیک سے موت ہوا تھا اور اسی طرح اس سنما ہال میں مرے ہوئے ایک ایک انسان رامدین کاغا کی طرف آگے بڑھ رہے تھے اور زور زور سے ہنس رہے تھے اور اس سنما ہال کے مالک جس نے فانسی لگائی تھی وہ وہیں سے لٹکتے ہوئے بول رہا تھا میں میں اپنے پیسے کسی اور کو یوں نہیں لے جانے دوں گا جو بھی اس فلم کو پیسوں کے لئے دیکھنے آئے گا میں اسے مال ڈالوں گا کیونکہ یہ پیسے میں نے بہت میند سے کمائے ہیں جسے میرے بچے اڑا رہے ہیں اور سارے مرے ہوئے لوگ اچانک سے سفید دھوئے کی طرح اڑنے لگیں رامدین کاغا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہئے تبھی وہ زور زور سے ہنمان چلیشہ پڑنے لگیں اور تبھی وہ ساری پرچھائیاں اچانک سے گائب ہو گئیں جس کے بعد رامدین کاغا نے سینما ہال کا دروازہ کھلویا اور وہاں سے بھاگ گئیں اس دن کے بعد سے کسی نے بھی اس فلم کو پیسوں کے لئے دیکھنے کی کوئی زد نہیں کی تو دوستوں یہ تھی آج کی پہلی کہانی تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی اور اس بھری دوپہر جب انیمیش اپنے گھر پر سویا ہوا تھا تبھی اچانک ہی اس کا فون بجنے لگا انیمیش نے موبائل دیکھا تو گاؤں سے اس کے چاچا جی کا فون تھا اتنے دنوں کے باد اپنے چاچا جی کا فون دیکھ کر انیمیش کافی خوش ہوا اس کے فون اٹھاتے ہی چاچا جی نے کہا انیمیش کتنے دن ہو گئے رہے تجھے دیکھا نہیں میری تبیت بہت خراب ہے مرتے مرتے ایک بار تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ انیمیش کچھ بول پاتا فون اپنے آپ ہی کٹ ہو گیا انیمیش نے دوبارہ فون ملانے کی کوشش بھی کی مگر دوبارہ فون لگا نہیں انیمیش نے سوچا ایک بار گاؤں ہو کر آئے گا تو اچھا رہے گا ویسے بھی آفیس میں ابھی پانچ دنوں کی چھٹی تھی لہٰہ جا انیمیش نے فٹا فٹ اپنا سامان باندھا اور نکل پڑا بش ٹینڈ کی طرف بش ٹینڈ پہنچ کر انیمیش اپنے گاؤں جانے والی بس میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر پہلے تک جس آسمان میں سورج کا پرکوپ تھا وہیں اب کالے کالے بادل چھانے لگے تھے دن کے وقت ہی رات جیسا لگنے لگا تھا کچھ ہی دیر میں بس کھلی من ہی من میں انیمیش تھوڑا پریشان بھی تھا کھر کچھ ہی دیر میں شام ہو گئی انیمیش کا گاؤں ابھی بھی بہت دور تھا دراصل انیمیش کو اپنے چاچا جی سے جیادہ لگاؤ اس لیے تھا کیونکہ بچپن میں ہی انیمیش کے ممی پاپا کے گزر جانے کے بعد اس کے چاچا جی نہیں اسے پالا تھا انیمیش کے پیار میں کوئی کمی نہ رہے اس لیے انہوں نے شادی بھی نہیں کی مطلب کل ملا کر انیمیش کے چاچا ہی اس کے ممی پاپا ہے رات کے تقریباً پونے نو بجے انیمیش کی بس اس کے گاؤں کے بس ٹاپ پر رکھی جب انیمیش بس سے اترا تب ایک بار کو تو اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی اور ہی جگہ پر اتر گیا ہو خیر اس نے سوچا کہ وہ چھے سالوں کے بعد اپنے گاؤں آ رہا ہے تو شاید اس لیے ایسا لگ رہا ہوگا انیمیش جیادہ کچھ نہ سوچتے ہوئے اپنے گاؤں کی اور بڑھنے لگا انیمیش کا گاؤں چھے سالوں میں ذرا بھی نہیں بدلا تھا نہ تو پکی سڑکیں بنی تھی اور نہ ہی لائٹ کی کوئی ویوستہ تھی کچھی سڑک پر فیلے اس کیچڑ سے یہ ساف تھا کہ یہاں تھوڑی دیر پہلے ہی بارش ہوئی ہے راستے پر دور دور تک کوئی انسان تو کیا ایک کتہ تلک بھی دکھ نہیں رہا تھا راستے پر فیلے کیچڑ میں جب انیمیش کا پیر پڑتا تو ایک آواز پیدا ہوتی وہی آواز اس محول کی خاموشی کو توڑے جا رہی تھی آسمان میں ابھی بھی کالے بادلوں کا جمعوڑا تھا کسی بھی پل بارش شروع ہو سکتی تھی اس میدانی راستے پر انیمیش ابھی آگے بڑھی رہا تھا کی تبھی اس کے کانوں میں ایک آواز آئی انیمیش یہ آواز اس کے چاچا کی تھی انیمیش نے اپنے چاروں طرف دیکھا لیکن اس کے چاچا اسے کہیں پر بھی نہیں دکھیں انیمیش نے سوچا شاید خوشی کے مارے اس کے کان بجے ہوں گے یہی سوچ کر انیمیش آگے بڑھنے لگا انیمیش ابھی آگے بڑھی رہا تھا کی تبھی اچانک ہی بہت تیج بارش شروع ہو گئی انیمیش نے آسپاس دیکھا مگر وہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کے نیچے انیمیش اپنا سر چھپا سکے سوائے ایک نیم کے پیڑ کے جو کی اس سے کچھ ہی دوری پر کھڑا تھا انیمیش بھاگ کر اس پیل کی اور جانے لگا بارش میں آدھا بھینگ چکا انیمیش جب اس پیل کے پاس پہنچا تب بارش اور بھی زیادہ تیج ہو گئی کھر انیمیش نے راحت کی سانس لی انیمیش وہاں کھڑے کھڑے ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کی تبھی اس کی نظر اس سے کچھ ہی دوری پر کھڑے ایک آدمی پر گئی حالنگ کی وہاں اندھیرہ کافی زیادہ تھا مگر پھر بھی دھندلی سی روشنی میں اتنا دکھ رہا تھا کی وہ آدمی انیمیش کو ہاتھ کا اشارہ کر کے اپنی اور بلا رہا تھا انیمیش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیاکر یہ آدمی ہے کون اور بارش میں بھینگ کر انیمیش کو بلانے کے بجائے خود اس کے پاس کیوں نہیں آ رہا اسی خیال میں کھویا انیمیش ابھی اس آدمی کو دیکھ ہی رہا تھا کی تبھی جور سے بجلی کڑ گی جس کی تیج روشنی میں انیمیش نے دیکھا کی وہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ اس کے چاچا جی ہے انیمیش بھاگ کر بارش کی پروہ کیے بغیر اپنے چاچا جی کے پاس جانے لگا مگر جیسے ہی انیمیش اپنے چاچا جی کے پاس پہنچا تب ہی ایک دم سے اس کے چاچا جی کہیں گائب ہو گئے یہ دیکھ کر انیمیش پہلے تو بہت ڈر گیا مگر پھر اس نے سوچا شاید چاچا جی سے ملنے کی خوشی میں اسے بار بار وہم ہو رہا ہے اب انیمیش پوری طرح سے بھینگ چکا تھا اس لئے اس نے اسی بارش میں چلنے کا فیصلہ کیا بارش بہت تیج تھی جس وجہ سے سامنے کا کچھ بھی ساف ساف دکھ نہیں رہا تھا چلتے چلتے ابھی انیمیش آگے بڑھ ہی رہا تھا کی تبھی کسی چیز سے انیمیش کا پیر ٹکر آیا اور وہ دھڑام سے زمین پر جا گی رہا اس نے اٹھ کر پیچھے دیکھا لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے انیمیش کا پیر ٹکر آئے انیمیش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کی آکر اس کے ساتھ آج ہو کیا رہا ہے پریشان ہو کر انیمیش واپس سے آگے بڑھنے لگا جیسے تیسے انیمیش اپنے گاؤں پہنچا کافی رات ہو جانے کی وجہ سے پورا گاؤں سو چکا تھا اوپر سے اتنی تیج بارش میں کون باہر گھومے گا کھر انیمیش اپنے گھر کے پاس گیا اور دروازہ کھٹ کھٹانے لگا تھوڑی دیر تک دروازہ پیٹنے پر دروازہ کھلا تو سامنے انیمیش کے چاچا کھڑے تھے اتنے سالوں کے بعد انیمیش کو دیکھ کر اس کے چاچا کی آنکھیں بھرائیں انہوں نے انیمیش کو اپنے گلے سے لگا لیا مگر جیسے ہی انیمیش اپنے چاچا کے گلے لگا تب اسے احساس ہوا کہ اس کے چاچا کا بدن برف کی طرح تھنڈا ہے انیمیش کو تھوڑا عجیب تو لگا مگر پھر اس نے سوچا کہ شاید اس کا سریر بھینگا ہوا ہے اس لیے اسے ایسا لگ رہا ہوگا گھر انیمیش کے چاچا اسے اندر لے گئے اور انیمیش کو بولے تُو کپڑے بدل لے میں کھانا لگاتا ہوں اور ہاں بالو کو اچھے سے پوچھنا ورنہ سردی لگ جائے گی اس پر انیمیش بولا کیا چاچا اب میں بچہ نہیں رہا تو چاچا نے کہا میرے لیے تُو ابھی بچہ ہی ہے جا جلدی کپڑے بدل پھر انیمیش اپنے کمرے میں جا کر کپڑے بدلنے لگا کپڑے بدل کر جب انیمیش کمرے سے باہر نکلا تب اس کے چاچا ہال میں کھانے کی تیاری کر رہے تھے انیمیش نے اپنے چاچا کا ہاتھ بٹانے کی کوشش بھی کی مگر اس کے چاچا نے اسے کچھ کرنے ہی نہیں دیا پھر کھانا لگا کر دونوں چاچا بھتیجا کھانے بیٹھ گئے تب ہی انیمیش نے پوچھا پر چاچا آپ کی طبیعت خراب تھی نا تو انیمیش کے چاچا نے کہا خراب تھی پر تجھے دیکھ لیا نا اب بلکل ٹھیک ہو گیا ہوں انیمیش ایک کام کرے گا کھانا کھا کے آس تُو میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی سو جانا بس آج بھر کے لیے اس پر انیمیش بولا ہاں کیوں نہیں پھر وہ دونوں کھانا کھانے لگے کھانا کھاتے وقت انیمیش نے ایک بات پر گور کیا کہ اس کے چاچا کی آنکھیں ابھی بھی نم ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے انیمیش نے پوچھا چاچا آپ ابھی بھی کیوں رو رہے ہیں اس پر انیمیش کے چاچا نے اپنی نم آنکھوں کو چھپاتے ہوئے کہا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کھانا ٹھیک بنائے نا وہ کیا ہے کہ اب بومر ہو گئی ہے شریر میں اتنی تاگت نہیں رہی تھوڑا 19 بھی سو سکتا ہے باقی میں کھانا بڑا اچھا بناتا ہوں اس پر انیمیش بولا ہم سچ میں کھانا آپ بڑا اچھا بنا لیتے ہیں پھر دونوں نے اپنا اپنا کھانا ختم کیا اور ہاتھ مو دھو کر دونوں ایک ہی کمرے میں جا کر لیٹ گئے نیند نہ تو انیمیش کو آ رہی تھی اور نہیں اس کے چاچا کو دونوں آپس میں گپے لڑا رہے تھے بات ہوئی باتوں میں انیمیش کے چاچا بولیں اچھا انیمیش اگر کسی دن میں مر گیا تو اس پر انیمیش نے بھڑکتے ہوئے اپنے چاچا سے بولا چاچا یہ کیا بول رہا ہے آپ فالتو بات نہیں بات کرتے کرتے کب انیمیش کی آنکھ لگ گئی اسے پتا بھی نہیں چلا اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تب اس کے چاچا بگل میں نہیں تھے انیمیش نے اٹھ کر اپنے چاچا کو آواز لگایا مگر بدلے میں اسے کوئی جواب نہیں ملا اس نے سوچا شاید اس کے چاچا بات روم میں یا پھر کسی دوسرے کمرے میں ہوں گئے اس نے اٹھ کر گھر کے سارے کمروں کو تلاشا مگر اس کے چاچا اسے کہیں نہیں ملے اس نے بات روم میں بھی دیکھا مگر چاچا جی کہیں نہیں تھے پورے گھر میں اپنے چاچا کو کہیں بھی نہ پا کر انیمیش تھوڑا پریشان ہو گیا اور اپنے چاچا کو دھونڈنے کے لیے گھر سے باہر نکل گیا وہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلا کہ اس کی نظر گاؤں کے چوپال پر بیٹھے رحیم دادہ پر گئی اس نے سوچا شاید رحیم دادہ کو پتا ہوگا یہی سوچ کر انیمیش رحیم دادہ کے پاس گیا اور بولا دادہ یہ چاچا جی کو دیکھا ہے کیا آپ نے مل نہیں رہے ہیں اس پر رحیم دادہ نے ایک نظر انیمیش کو اچھے سے دیکھا اور پھر بولے انیمیش تم کب آئے اور اجے کی بات کر رہے ہو تم اس کو مرے تو ہفتہ بر ہونے کو ہے اس پر انیمیش رحیم دادہ پر ایک دم سے بھڑک گیا اور بولا یہ کیا فعل تو بکواس کر رہے ہیں آپ مگر جب وہاں تین چار لوگ اور آ گئے تب انہوں نے بھی وہی کہا اور ساتھ ہی بتائے کی دراصل ایک دن کھیت میں کام کرتے وقت اجے یعنی انیمیش کے چاچا کے اوپر بجلی گر گئی تھی اور موقع پر ہی ان کی موت ہو گئی گاؤں والوں نے انیمیش کو کانٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ لوگ نہیں کر پائیں اور اس کے چاچا کی لاش کو جلا دیا گیا یہ سب سن کر انیمیش فوٹ فوٹ کر رونے لگا اور پھر اسے اس کے چاچا جی کبھی نہیں دکھیں تو دوستوں یہ تھی آج کی کہانی اگر آپ کے پاس بھی ایسی ہی کوئی کہانیاں ہے تو ہمارے ساتھ جرور شیئر کریں تو میں آریان جلد ہی ملوں گا آپ سے ایسی ہی ایک کہانی کے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی